بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے اسرد یاکوب اور ہم ستارے ہیں مختلف سیارے ہیں جو کہ اپنے مداروں میں گھونتے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے پاس یہ لین سسٹم ہے اب میں اس وقت روڈ میں جا رہا ہوں میں درمیان والے لین میں جا رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا لین ہوتا ہے اسی طرح سے آپ سب لوگوں کی اپنی اپنی لائن ہے اپنی اپنی لائن میں ایکسل کریں یہ ماں دیکھیں فلاں کیا کر رہا ہے میں اس کے لین میں چلا جاؤں جیسے ہوتے ہیں ایم بی اے شروع ہوا تو سب نے ایم بی اے کرنا شروع کر دیا بی کوم آیا تو سب نے بی کوم شروع کر دیا آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ دیکھیں میں لین چینج بھی کر رہا ہوں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو لائن ہے وہ کیا ہے اس لائن کے مطابق اپنے لین کا انتخاب کریں اور اس لین میں آپ نے ایکسل کرنا ہے جب آپ اس میں ایکسل کریں گے یاد رکھئے کہ all the roads lead to Rome اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کامیابی کے بے تہاشا راستیں ہو سکتے ہیں ہزاروں طریقوں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں so you need to see کہ کون سی لائن ایسی ہے پھر اس لائن میں کون سا لین ہے جس میں آپ نے ایکسل کرنا ہے اور پھر آپ ترقی کر پائیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا راؤنڈ دکھاؤں گا یہ میرا فیورٹ راؤنڈ ہے رنگ روڈ پہ and when you're going on the lane you will see these type of marks as well کہ فورٹر سٹیڈیم ائرپورٹ ادھر ادھر and now you can see that I'm turning 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 تو لائف میں اگر کبھی turn بھی کرنا پڑے you turn بھی لینا پڑے واپس بھی آنا پڑے تو آپ آ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا you can see that now I'm turning اور turning کرنے سے کیا ہوگا ایک نیا راستہ ایک نئی منزل میرے سامنے ہوگی یعنی جس منزل کو میں پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا شاید وہ میرے لیے اتنی اچھی نہیں تھی میں نے جو ہی turn کیا there is a new destination right in front of me ایک نئی منزل ایک نئی شہرہ تو یاد رکھئے کہ جو شہرہ ہے نا سڑک اس پہ چلتے ہوئے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سفر کو منزل سے زیادہ enjoy کرتے ہیں میں repeat کروں گا کہ ہم لوگ سفر کو منزل سے زیادہ enjoy کرتے ہیں کیونکہ جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھوئی charm نہیں رہتا لیکن جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کاوش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت مزہ ہوتا ہے تو اس چیز کو i hope کہ آپ نے understand کیا ہوگا اور اپنی life سے آپ اس کو relate کریں گے اور اپنے آپ کو motivate کر کے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اسد یاکو wishes you all the best take care اللہ حافظ